ہم سب ایک جسم ہے ایک شریف ہے مگر دوستو ایک سمانہ وہ گزرا ہے بڑے حصورت کی بات اللہ تعالیٰ اس ماحول کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے ہم بہت تیزی سے کہیں گے ہمارے سلفلے جو ہر سلفلہ فیض والا سلفلہ ہوتا ہے اور یہ سلفلے آئے ہیں رسول اکرم کے فیضان کو ہم تک پہنچانے کے لئے یہ ہمیں باطنے کے لئے ہوئے ہیں یہ تقصیم کرنے کے لئے سلفلے نہیں آئے مشرب الگ الگ ہو سکتے ہیں کوئی چشتی ہے کوئی قادری ہے کوئی رضوی ہے کوئی اشرفی ہے کوئی بارسی ہے لیکن یہاں سے ملنے والا جام جہاں سے شروع ہوا وہ یہ میرے دوستوں یہاں پہ الحمدللہ ہمارے سلفلے سے مریض بہت لوگ موجود ہیں اور وہ بہت کچھ نصیب ہیں مگر ایک بات یاد رکھئے یہ بات جو میں کہہ رہا ہم یہ متنمجھے کہ جو لوگ ہمارے سلفلے سے مریض نہیں وہ کچھ نصیب نہیں کوئی ایسا ہے جو کھڑاؤں کے قیبے کے مرے آپ کے سلفلے سے مریض نہیں ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آج تک اس دھرتی پر کوئی ایسا سلفلہ آیا ہی نہیں جو اہلِ بیعت کی چوکھٹ سے نہ دو درتا سب کے سب ایک ہی خاندان کے مریض ہیں ایک ہی خاندان کے سب مریض ہیں کبھی کسی کو ڈائریکٹ سریعزادوں کا دامن مل جاتا ہے اب آپ دیکھئے نا یہ بھی جستجو اور تلاش امام اہلِ سنت امام احمد رضا فقرِ سنیت امامِ اس کو محبت اللہ تعالیٰ صدیوں میں کوئی ایک ایسا بھیجتا اور ایسا ہوتا کہ قیامت تک امت پر اس حقی کا احسان دیتا امام احمد رضا ان کا گھرانا ولیوں کا گھر والد متقی اس حقیزہ میں سے کتنے ولی امام احمد رضا کے والد خود ولی شب و روز دیکھا امام احمد رضا نے اپنے والدِ گرامی کا کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اس کے باوجود یہ اہلِ بیعت سے ایسا ہی ہے بچپنی دے والدی کی تعلیم تربیت تو والدی کی ہوتی ہے غلام بنگا تو والد رضا اور ایسا تیر سنا کہ جس کا خاندان ہی آلِ رسول نہیں نام بھی آلِ رسول یہ تعلیم امام احمد رضا کی تو اب یہ اشرفی ہوں رضوی ہوں قادری ہوں برکاتی ہوں نام الگ الگ ہیں ضرور لیکن سب اہلِ بیعتی ہیں ہم سب ایک ہیں الگ نہیں دوستو رسول نے فرمایا ہمارے جس ہم ایک ہی جسم ہے اب جسم ایک ہے لیکن جو پاچھ ہوتے ہیں سب سے الگ الگ نام ہوتے ہیں کسی کو ہاتھ کہتے ہیں کسی کو پائر کہتے ہیں کسی کو سر کہتے ہیں کسی کو آنٹھ کہتے ہیں سب کو نام تو الگ ہے نا تو اب کبھی یہ دیکھا کہ یہ ہاتھ اس ہاتھ کو زخنی کر رہا کبھی دیکھا تم نے کہ اس ہاتھوں میں چاپو ہو اور آنکھوں پر ہوت رہا ہو نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اپنا ہے اے مسلمان جب کبھی کسی مسلمان کو تکلیف دینے کہ بات تیرے پہن میں آئے سوچ لینا رسول نے فرمایا اس سب ایک ہو ایک ہی جسم ہو تو اپنے کو کیوں حلاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے نام الگ الگ ہیں کسی کو ہاتھ کہتے ہیں کسی کو پاؤں کسی کو سر نام الگ الگ ہیں کسی کو اشرفی کہتے ہیں کسی کو رضی کسی کو مرکاشی یہ نام الگ سب ہیں ایک اتحاد اور اتفاق کا ماحول اللہ تعالیٰ ہمیشہ سائم رکھتے ہیں اور آپ کے اس مزیس یہ پیغام دور دور تک جائے اللہ تعالیٰ ہر طرف ماحول چینج ہو رہا ہے بدل رہا ہے وہ زمانہ پھر سے ہم لوٹتا دیکھیں گے انشاءاللہ جاللہ کہ جب ہم کو یہ دعا کرتے ہیں دوستو اور اس چیز کو ذکر بھی کیا کہ وہ دور بھی آ جاوے ایک بار کہ ہم جیسے نوجوان اسے دیکھ لیں کہ ہمارے اہل سنت بل جماعت کا کوئی خطیب بیش میں بیش کر ہماری اطلاع کر رہا ہو اور اس کے ذائنی طرف حضور شیخ الاطلاع علماء اہل سنت علماء اہل سنت جس طرح پہلے مستحق تھے ایک تھے کسی اختناف کی دور میں نہیں ہوا وہ زمانے میں بھی اختلاف ہوا ہے لاؤڈ سپیکر کے تعلق سے حضور مفتی آدم کہ آل کی نہیں ضرور سے نہیں ہے انہیں کے شاگرد اور مریض مریض کی شاگرد مفتی عدل ہوتا ہے حضرت مفتی آدم سے پوچھا گیا کیا دو مفتی کی بات ہیں جو علماء کے بھی اس کی بات ہو ہم علماء تک رہنے دیں اسے پبلک لی نہیں لانا چاہیے اسی لئے جہاں بھی جلسے ہوں جیسے بہا پہ ضرور ہر سال میں جلسے کے جو ذمہ داران ہوں آنے والے اپنے نمان سے کہیں حضرت اگر آپ کو اپنے سلسلے کی تاریخ کرنا ہو بے شک کیجئے اپنے پیر کی تاریخ کرنا ہو خوب کیجئے آپ کے پیر کو ہم اپنا پیر سمجھیں گے لیکن کسی دوسرے پیر پر انگلی میں اٹھائیں گے کسی دوسرے پیر پر انگلی میں اٹھائیں گے دیکھتے پھر کیسا کہ ہم وہ زمانہ ہم سنتے ہیں دوستو وہ دور وہ اتحاد و اتحافہ جو کہ جوٹا بریلی میں تھا کوئن لوٹنا چاہیے پھر وہ محبت آنے والی نسلی بھی دیتے اسی بڑے خطرے کے دور سے بھی میں مہارات اور گجرات کا بارڈر کبھی سنیت وہاں پہ تھی آج ایک ایسا علاقہ بلال وہاں پر سنی لوگ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے تھے الحمدلہ محدث آزم نشن کی صورت برانچ میں وہاں کوشش کی ایک برانچ قائم کی اور ابھی چھے مہینہ پہلے وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد بہت بڑا وہاں پروگرام ہوا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری طاقت آپس میں ہی ایک دوسرے کو جواب دینے میں سرف ہونے لگی ہم آپس ہی ایک دوسرے کے بائٹھارٹ میں لگ جائے نہیں دور ہونے والے لوگوں کو ہمیں قریب کرنا ہے اب ہمیں وہ بات کرنی ہوگی جسے اہل سنت اور جماعت کو طاقت ملے اس پیغام کو ہمیں پھر دنیا کو دکھانا ہوگا جو پیغام مفتی آزم دے کے گئے ہیں رسان ہوا بھارت جائے سے کون سا علی ہوگا جس کا قدم بریلی کی طرف نہ جارہا ہوگا جس نے جہاں سنا روانہ ہو گیا چل پڑا کیونکہ حضور مفتی آزم آج یہ موت العالم موت العالم بانم بات ایک عالم کی موت نہیں ایک عالم کی موت تھی حضور مفتی آزم کا وصال ہوا کچھوسہ میں سرچادہ نشین سرکاری کلا مختار اشرف صحاب نے سنا چل پڑا کچھ وقت وسائل نہیں موجود تھا وہ ایسی گاڑی نہیں تھی مگر آپ انتظام دیکھئے ایک گاڑی وہاں پہنچی تھی کوئی سامان لوٹ کر کہ وہاں پہ اتارنے دیتی وہ واپس ہو رہی تھی سرکاری کلا اسی پہ بیٹھ گئے اکبر پور آئے خادم ازفر صاحب ساتھ تھے ٹرین بھی بالکل تحملی مل گئی ورنہ وہ گاڑی وہاں نہ ہوتی تو پہنچ نہیں پاتے سرکاری کلا تو حضور مفتی آزم کے جنازے میں شریف ہونے والوں کو جو برکتے ملنے والی تھی اس سے کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں گئے اپنے امام اہلِ ذنب کے امام کے جنازے میں شریف ہونے کے لیے ٹرین بھی بخت میں مل گئی برے بھی ہوتے ہیں لاکھوں کی بھیر کسی عام آدمی کا جانا تھا لاکھوں کی بھیر بہت پیچھے گھا اب ہر پیچھے والا جب ایک نظر آئی سے دیکھتا کہ مختار اشنف صاحب کھڑے ہیں تو وہ آگے کھڑے پیچھ کے بعد جو کیوں تھی ہر پیچھے والا دیکھیں آگے کھڑا کھڑا جائے آگے کھڑا کھڑا جائے ہوتے ہوتے وہاں جہاں امام کھڑا ہوتا یہ لوگ پیچھے دیکھ کے نہیں مختی آدم کھڑا ہوتے 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 اس جگہ پہنچے جہاں نماز پہنے والا کھڑا ہوتا ہے